درجن سے زیادہ گاؤں کے کسانوں نے معافظے کی مانگ لے کر موٹا کھول دیا ہے قریب پچاس سے ادھے کسان کلیکٹرٹ پہنچے اور چنے کی فصل خراب ہو جانے کو لے کر معافظے کی مانگ کی کسانوں کی معنی تو بدرادی، سوہاکپور، مینپوری، اللاساٹولا، سہد درجن بھر گاؤں میں قریب تین ہزار اکر سے زیادہ شیطر کی فصل برباد ہو گئی ہے بتا جائے کہ کورزہ ظلیم انہان کے بعد سب سے زیادہ گھنہ چنے کی فصل ہوتی ہے لیکن بے موسم بارش کی وجہ سے کسانوں پر دھوری مار پڑ رہی ہے اسی لئے کسان سرکار سے معافظے کی مانگ کر رہے ہیں کمپنی سروی بھی کر رہے ہیں قریب 656 کسانوں نے ابھی توڑ پھر نمبر میں سکایت درج کروائی ہے اور اس میں سکایت راپت ہونے پر بھنبا کمپنی اور ہمارے آریوز اور پٹواری سبھی جاتے سیوکترکسی سروی کر کے ریپورٹ پر سکر کر رہے ہیں اب اس لئے میں سات سو ہٹر کو چھٹک فصل کی سروی ہو گئے ہیں ابھی جاری سروی کریں عدد جانکاری کے لئے پردیب گھپتہ ہمارے سے جوڑ گئے ہیں پردیب اب مورچہ کھول دیا ہے کسانوں نے فصل خراب ہو جانے کو لے کر محافظے کی مانگ کر رہے ہیں آخر کیا وجہ رہی فصل خراب ہوئی اور اب کیا کہنا ہے کسانوں کا کیا کہنا ہے آپ کلیکٹر کا بھی دیکھیں بلکل بتانا چاہوں گا دیکھیں بلکل بتانا چاہوں گا دیکھیں جو ہے دھان کٹائی کے بات جشت جو ہے چنہ بہائی کی جو ہے شروع ہو چکی تھی لیکن جو ہے بے موسم کی وجہ سے چنہ کی جو فصل ہے وہ پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے اس کو لے کر آج کسان بھی کلیکٹر کر رہا لے کر گھراؤ کیے تھے اس میں پہشیل دار جو ہے انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ جو فصل جو برباد ہوئے ہیں ان کو پٹواری وہاں موکے پہ بھیج کے وہاں موہینہ کیا جائے گا موہینے ہونے کے بعد ہی کسانوں کو جو ہے موہوجہ راکی دیا جائے گا اگر میں بات کروں تو تین ہزار تین ہزار اکر سے زیادہ فصل جو ہے چنہ کی فصل جو ہے برباد ہو چکے اس کے ساتھ جو ہے مٹا ہے رہا لہا ہے یہ تمام ایسے جو فصل ہے وہ بے موسم بارس کے وجہ سے پوری طرح سے برباد ہو چکے ہیں کہیں کہیں جو ہے دورہ مار پڑ رہا ہے اس طرح سے اگر دھان کی اگر ہم بات کریں تو دھان کی بھی اٹھاؤں نہیں ہو پا رہا ہے کسان کبھی پرسان ہے تو دوکھوں کا پاہر کسانوں پر پڑ پڑا ہے چلی آپ کو روکنا چاہوں گی اکرشی ادھیکاری ہمارے ساتھ کسانی کسانی کسان کی خراب ہو رہی ہیں اور معافضی کے مانگ کسان کر رہے ہیں لگاتار ہمارے ساتھ سموادتہ جو ہیں جوڑے ہوئے ہیں آخر کس طرح سے دیکھا جائے سے اور اب جس طرح سے موچا کھول دیا ہے کسان انہیں کلیکٹر پہنچ گئے ہیں کسان کیا کچھ کہنا ہے کہ واقعی میں انہیں معافضہ دیا جائے گا اور کتنا معافضہ انہیں دیا جائے گا یہاں قریب 87 ہجا کے ہیکٹر میں چنک کھیتی فصل ہو رہی ہے روی بھی چنک فصل پروہائیت ہوئی ہے چنک فصل پروہائیت ہوئی ہے تو جو بیمت کسان ہے وہ ٹول پری نمبر پہ سکایت دیش کرائی ہیں لگ بھگ ایک ہزار کسانوں نے ٹول پری نمبر پہ سکایت دیش کرائی کرا چکے ہیں جس میں پٹواری آریو اور بیمہ کمپنی جو ایجنٹ ہے پتنیدھی ہے وہ لوگ جا کے سروے کر رہے ہیں بھی اور پراپت جانکاری کمسار سے بھی یہاں کنوں فصل ہیں کل 328 ہیکٹر فصل پروہائیت ہوئی ہے آنکھرہ اور چین ہو سکتے ہیں سروے کاری جاری ہے اور زیادہ فصل چھتی ہوئے ہم لوگ اس کے لئے بھی 48 کنتل سمر مونگ کی گفتہ ہم لوگ بیجویتن کریں گے نسل کچھ کسانوں کو چلی امید کرتے ہیں کہ کسانوں کو باقی میں بہت جلد سے جلد رہت مل پائے بہت شکریہ گریہ بانکی موسیقی موسیقی